السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلکھا وآصحابکا یا حبیب اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین اگرام ماہ رجب کی ستائیسویں شب کی اہمیت اور حصوصیت اور اس کے مبارک ہونے کی سے تو ہر مسلمان ہی واقع ہے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے رجب میں ایک رات ایسی ہے کہ اس میں نیک عمل کرنے والے کے لیے سو برس کی نیکیوں کا ثواب لکھا جاتا ہے اور وہ رجب کی ستائیسویں شب ہے سامین اگرام کئی بزرگان دین نے ماہ رجب کی ستائیسویں شب کو انتہائی مبارک اور انتہائی بابرکت شب کہا ہے اور لکھا ہے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ اس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام آسمانوں کی سہر کرائی گئی جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے اور اسی رات میں ہر شخص جو اللہ سے جو چیز طلب کرتا ہے وہ اللہ رب العالمین اس کو عطا کر دیتے ہیں آج میں ماہ رجب کی ستائیسویں شب کی بارہ نفل کا طریقہ اور عمل لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں کہ یہ بارہ نفل اور اس کے ساتھ ذکر و اذکار جس کرتیب سے آپ کو بتائیں گے اس طرح سے اگر آپ نے کر لیا تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام دعائیں قبول فرمائیں گے اور آپ کو ہر ہر وہ چیز عطا کر دی جائے گی کہ جس کے لیے آج کی شب آپ نے عبادت کی اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوئے اپنے رب سے توبہ استغفار کیا اور درود السلام کا نظرانہ سرکار دعالم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھا تو آپ وہ تمام لوگ جو کسی چیز کو کسی بات کو منوانا چاہتے ہیں کوئی دعا قبول کروانا چاہتے ہیں کوئی حاجت کوئی دل کی تمنا کوئی آس کوئی ایسی خواہش جو دل میں بیٹی ہے آپ اس کو پورا کروانا چاہتے ہیں تو اس سے بڑی اور مبارک کوئی رات نہیں ہے اسی لیے آپ اس رات کو اپنے لیے بہت مبارک اور اہمیت والی رات بنا لیں طریقہ کار آپ نوٹ کر لیں آپ نے بارہ رکت نفل اس طرح سے پڑھنی ہے اور یہی ماہ رجب کی سب سے بڑی عبادت بھی ہے آپ نے اس طرح سے پڑھنا ہے کہ دو رکت نماز نفل برائے بندگی کی نیت کریں اور نیت کرنے کے بعد آپ نے صورت الفاتحہ پڑھنی ہے اور صورت الفاتحہ کے بعد صورت الاخلاص پڑھیں اور پھر دو رکت دوسری رکت میں بھی صورت الفاتحہ کے بعد صورت الاخلاص پڑھیں اور سلام پھیلیں دو رکت نماز مکمل ہو گئی آپ وہیں بیٹھے بیٹھے سو بار سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ اللہ اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ اللہ اللہ واللہ اکبر یہ تسبیح سو بار پڑھیں ساتھ میں سو بار استقفر اللہ استقفر اللہ استقفر اللہ پڑھیں اور پھر سو بار دروشری پڑھیں یہ دو رکت نماز نفل کی ترطیب ہو گئی اب دوبارہ آپ نے دوسری دو رکت نماز نفل کی نیت کرنی ہے سورت الفاتحہ پڑھ کر پھر سورت الاخلاص پڑھیں دوسری رکت میں بھی سورت الفاتحہ کے بعد سورت الاخلاص پڑھیں سلام پھیریں سلام پھیرنے کے بعد سو بار یہ تسبیح سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ اللہ واللہ اکبر پڑھیں پھر سو بار استقفر اللہ استقفر اللہ پڑھیں پھر سو بار کوئی سبھی دروشری پڑھیں اور یوں آپ نے بارہ رکت نماز نفل پورے کرنے ہیں اور یہ سو سو بار کی تسبیحات بھی ساتھ ساتھ پڑھتے جانا ہے یہ آپ کی کامل اور انتہائی مبارک اور مجرب عبادت ہوگی یہ بارہ رکت نماز نفل پڑھنے کے بعد پھر رب کائنات کے بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیں یہ آپ نے بہت بڑی عبادت کی ہے نماز سے زیادہ کوئی عبادت اللہ کے نزدیک محبوب نہیں ہے اور اللہ کی یہ تسبیح یہ اللہ کی پسندیدہ تسبیحات میں سے ہے اور استقفار کرنے والا بندہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے اور سو بار جو دروشریف آپ نے ہر دو رکت کے بعد پڑھا یہ دروشریف مقبول ترین عبادت ہے دروشریف وہ عبادت ہے کہ جس کے قبول ہونے میں کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں یہ مقبول ہی ہوتی ہے اور جیسے ہی کوئی بندہ اپنے پیارے آقا علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتا ہے تو فوراں قبول ہو جاتا ہے سامینے کرام یہ عبادت کر کے آپ اللہ سے خوب خوب مانگیں کہ آپ کو اللہ توجہ سے سن رہا ہے آپ کی ہر ہر دعا کو قبول کر رہا ہے اور آپ کی حاجات کو بھی خود سن کر فوری حکم دے رہا ہے فرشتوں کو حکم دے رہا ہے کہ جاؤ اور جاؤ میرے اس بندے کو جس نے مجھے اس مقدس شب میں پکارا ہے اور یہ عبادت اور ذکر و عذکار کیا ہے اس کی تمام حاجتوں کو پورا کر کے آؤ سامینے کرام یقین کیجئے آپ کی تمام حاجتیں خواہشات اور دلی تمنا انشاءاللہ ایک سے دو روز سات روز تک پوری ہو جائیں گی اللہ کریم ہی پوری کرنے والا ہے آپ اس رات کو ان تمام عبادت میں گزاریں اور پھر اپنی زندگی کو خود بدلتے دیکھیں